بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان انٹرنیشنل افیرز جو آفتہ لاسٹ ایپٹر بنتا ہے اس نے 11 دیکھنے کے 1947 میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے کس طرف اپنی تینڈنسی شو کی پہلے آپ اس وقت دنیا کا ایک پلٹیکل جو ٹرنڈس ہا اس کو سمجھیں کہ پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت دنیا دو حصوں میں ٹریکلٹی کری ایک سوویت یونین ان کو لیفٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا تھا امریکہ یو ایس سے یہ دو سپر پاورس تھے اس وقت دنیا میں اور دنیا دو گلوز میں بٹھی ہوئی تھی اور اس کو ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا اس کو کولڈ واد بھی کہا جاتا ہے یہ ٹرم جو یوز ہوتی ہے انٹرنیشنل افیرزز میں وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پاس دو آپشن تھے یا تو وہ نیوٹرل رہے کسی بھی سپر پاور کے ساتھ وہ نہ مل گئے یا وہ کسی ایک کے ساتھ مل جائے اب چونکہ یہ ایک نئی سٹیٹ ہے اگر وہ نیوٹرل رہتے ہیں تو ان کو کسی بھی طرف سے سپورٹ نہیں ملے گی اب وہ کسی ایک کے ساتھ اگر مل جاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا کہ دیفنیٹلی آپ ایک نئی سٹیٹ ہے جس کے ساتھ ملیں گے وہ ایک اسٹیبلش ہے وہ آپ کو بہت سارے سپورٹ دیں گے فائننسل ریٹ دیں گے آپ کی آرمی کی ٹریننگ ہوگی آپ کے باقی ایری کائنڈ آف ویوان پھر کوپریشن ہوتا ہے اب پاکستان نے یہ تو فیصلہ کیا کہ مجھے کسی کے ساتھ ملنا چاہیے لیکن اگلا فیصلہ سے یہ کرنا تھا کہ میں کس کے ساتھ ملیں میں اس پوائنٹ کو بڑا فوکس کرنی گا کہ آپ کو اس کے بعد چیزیں واضح ہوتا ہیں اور پاکستان کے ساتھ میں دو چیزیں ہیں ایک سوویت یونین ہے دوسرا یو ایس سے ہیں سوویت یونین آپ کا نیبر میں آتا ہے افغانستان ایران کے ساتھ سوویت یونین ہے تو اگر آپ اپنے نیبرز کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو اور پاکستان بنتے ہی سوویت یونین نے ویزٹ کی انویٹیشن دے دیا دیاقتلی خان کو یعنی نائنٹین ففٹیز میں انہوں نے سوویت یونین میں دیاقتلی خان کو سوویت یونین نے انویٹیشن دے دیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ایک مینز کہ سوویت یونین یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میرا علائی بن جائے لیکن انہوں نے تھوڑا سا یہ ریلکٹنٹ رہے اور یہ چاہتے تھے کہ ہمیں امریکہ ہروایٹ کرے اور امریکہ ان کو ایک دو سال گھاس نہیں ڈالی ہے اب یہاں پر پاکستان کا انٹریسٹ امریکہ کی طرف کیوں تھا اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو سوویت یونین کس آپشن کو کیوں یوز کرنا جاتا ہے سوویت یونین کی طرف اگر وہ جاتے ہیں تو اس میں میدر یہ تھا کہ وہ ان کے نیبرنگ میں تھے باقی جو چیزیں تھیں ایک اکانومی ان کی بھی اچھی تھی باقی ساری چیزیں تھیں لیکن کمپیرٹیولی جب ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ یو ایسے سوویت یونین سے زیادہ سٹرونگ تھا ٹکنالوجی میں اور ڈیفینس میں ان چیزوں میں وہ اس سے زیادہ سٹرونگ تھا پھر اس میں پاکستان بیفور پارڈیشن کیونکہ بریٹش کے ساتھ اس کا سارا تھا اور ابھی بھی وہ کسی حد تک بریٹش کے ساتھ اس کی ریلیشن سے زیادہ تھی اب جو یورپ تھا یہ پورا امریکہ کے ساتھ تھا اس میں بھی پاکستان کے پاس امریکہ کی طرف زیادہ پوائنٹس بنتے تھے پھر جو اکلی ایک ریزن بنتی ہے کہ پاکستان جونکہ ایک ریلیشن پر بیس کرتا تھا امریکن اگرچہ مسلم نہیں تھے یو ایسے یورپ لیکن وہ کرسیانٹی یو ایسے ان سارے ریلیشن پر وہ بلیب کرتے تھے لیکن رشیہ جو ہے اس کا کوئی بھی ریلیشن نہیں تھا وہ انٹی ریلیشن تھے تو یہ بھی ایک ایڈیالوجیکل ہی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی نظریاتی طور پر رشیہ کے ساتھ شاید نہ بن پاتی یعنی these are the reasons پھر یہ کہ اس وقت جو مسلم ورلڈ تھی وہ آلموسٹ ساری امریکہ کے ساتھ تھی تو اس میں پاکستان کا بھی یہ تھا کہ اب میں ایک سائیڈ پہ نہ جاؤ اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کا یہ ضرور تھا کہ ہم امریکہ کی طرف جائیں لیکن ریاکتر ایخان کو غصہ اس بات کا تھا کہ ایک نیو سٹیٹ ہے اور ہمیں امریکہ نے گھاس بھی نہیں جالا حالانکہ اس کے پہلے بھی امریکہ مسلمانوں کے رائٹ تھی بات اندیا کے اندر نہیں کرتا تھا جب مسلم اور ہندو یہ اپنی اپنی سٹگل کر رہے تھے تو امریکہ کا اسکانس یہ تھا کہ مسلم اور ہندو اکٹھے رہیں اندیا کے اندر الارا سٹیٹ نہ بنیں اب یہ چیز بھی مسلمانوں کے لیے ایک سیپٹیبل نہیں تھی لیکن پاکستان بننے کے بعد جب رشیہ کی طرف ہم نے تھوڑا ٹلٹ شو کیا تو یو ایسے نے ہمیں انوائٹ کیا تو لیاکہ تلی خان نے پھر یو ایسے کو قدی دیا اور نائنٹین شفٹیز میں لیاکہ تلی خان نے یو ایسے کا وزٹ کیا جس کو آج مطلب کہ اگر ہم ایک کرٹیسائز کریں یعنی آفٹر سیونٹی ہیئرز تو بہت سارے لوگ جو کرٹیکس ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس وقت غلط تھا کہ ہمیں اس وقت یو ایسے کے ساتھ ملنے کی بجائے اپنے نیبرز کے ساتھ زیادہ اچھی کارلوکات بنانے تھے اس میں رشیہ بھی تھا ایڈیا بھی تھا افغانستان بھی تھے یہ سب لوگ تھے ان کے ساتھ ہم زیادہ اچھی ریلیشنشیم بناتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ سیونٹین سیونٹیئرز پہلے سیچویشن کیا تھی اس وقت جو بھی شخص یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سیچویشن مختلف ہوئی اگر انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا تو بھی ٹھیک ہی کیا ہوگا کیونکہ جیسے ہم نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر ہم اس وقت سویرگنین کے ساتھ جاتے تو آپ پورے مسلم بلوک سے نکل جاتے اور باقی کافی ساری چیزیں اس میں چینٹی اور ہو سکتا ہے انڈیا تو آپ کا شروع سے ہی اس نے آپ کو اکسپٹ نہیں کیا اور پھر جو آپ کے ساتھ بے وفائی کی امریکہ نیہ کا رشیہ بھی یہی کر دیتا تو گربی ہم یہی کہتے ہیں تو اس لیے